بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا لیکچر ہوگا آرٹیکل سیونٹین قانون شہادت پہ جو پرانا سیکشن وان تھرٹی فور ہے ایوڈنس ایکٹ کا اس پہ آرڈی میں نے ایک لیکچر کیا ہے لیکن جو ریمیننگ ٹاپکس اہم ہیں وہ جو رہ گئے ہیں اس لیکچر میں چونکہ وہ ایک لیکچر میں ان کا احاطہ کرنا مشکل تھا تو آج ہم پرائیمیریلی ڈسکس کریں گے تین ٹاپکس کو کیا کریمینل کیسز میں جو آرٹیکل سیونٹین کی اپلیکیشن ہے وہ کس طرح سے حد کیسز میں کس طرح سے اور جو تسکیہ شہود تسکیہ شہود کیا ہوتا ہے ان کیسز میں کس طریقے سے ایوڈنس ریکارڈ کی جانی ہے اور حد اور کے ساتھ میں کیا فرق ہوتا ہے لیکچر کے اختتام پہ بہت خوبصورت چند اشار آپ کی نظر کروں گا لیکچر پسند آئے فائدہ مند معلوم ہو سبسکرائب ضرور کر دیے کریں تاکہ ہر لیکچر آپ تک پہنچتا رہے پرسٹری آرٹیکل سترہ کو مختصرا میں اس کو ریپروڈیوز کر دیتا ہوں پرانا سیکشن 134 یہ کہتا ہے کہ ایوڈنس ریکارڈ کرنے کے لیے کوئی مقصود نمبر آف ویٹنسز ریکوائیڈ نہیں ہے سیکشن 134 ایوڈنس ایکٹ پاکستان میں آرٹیکل سترہ کہتے ہیں کانون شہادت کا جبکہ باقی دنیا میں سیکشن 134 ہے سب کانٹینینٹ ہو جو کامن مہروت کرٹریز ہو سبی میں یہی ایوڈنس ایکٹ اپلائی کرتا ہے تو آرٹیکل سترہ میں جہاں تک تعلق ہے حدود کیسز کا تو آرٹیکل سترہ یہ کہتا ہے کہ قرآن اور سنلا کی روشنی میں جیسا کہ سورہ بکرہ کی آیت نمبر 282 میں بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق ایوڈنس ریکارڈ کی جائے گی ایک بات آرٹیکل سترہ سب کلاس 2 یہ کہتی ہے کہ جب معاملہ فینینشل اور فیوچر اور فینینشل ابلگیشن کا ہے تو پھر کم از کم دو گواہ ہم کا ہونا ضرور ہے اور تیسری بات آرٹیکل سترہ ٹو بی وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے علاوہ حالات و واقعات مقدمہ کے مطابق ایوڈنس ریکارڈ کی جائے گی یعنی اس میں کوئی قدغن نہیں ہے کوپابندی نہیں ہے ایک گواہ ہو ایک سے زیادہ ہو جیسا کہ اس کیس کے علاوہ حالات و واقعات ہیں اس کے مطابق اب ہم بات کرتے ہیں کریمینل کیسز میں کیا طریقہ کار جو ہم نے دیگر والا بتایا ہے یا حد کی کیسز میں ہے تو کریمینل کیسز کو کیسے ڈیل کیا جائے گا تو آرٹیکل سترہ اس گولڈن رول کو پرنسپل کو ریکنگائز کرتا ہے کھنالیج کرتا ہے کہ جو ایوڈنس ہے عدالت کوالٹی آو ایوڈنس دیکھے گی عدالت اس سے کنسانڈ نہیں ہے کونٹی ٹی آو ایوڈنس کیا ہے پہلی بات یعنی ایوڈنس کو تولا جائے گا گنا نہیں جائے گا کوٹ شل نہ کاؤنٹ ڈی آو ایوڈنس رادر ایٹ شل بھی وینگ ڈی آو ایوڈنس ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کریمینل کیسز میں سول ویٹنس یعنی ایک گواہ ہوتا ہے صرف اور ایسا بھی ساتھ ہو سکتا ہے کہ سرکمسٹنشل ایوڈنس واقعاتی شہادت آپ جانتے ہیں کہ اس کا ایک بیسک پرنسپل ہے وہ ایک ایڈیومیٹک جوز ہے تو سرکمسٹنشل ایوڈنس میں ایک 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 کڑی جو مل رہی ہے جب وہ ساری چین کی کڑیاں مل جائیں گی تو وہ اس پہ ریلائے کیا جا سکتا ہے لیکن اگر کہیں سے کڑی نہیں جوڑ رہی تو پھر وہ ریلائے بال نہیں رہی یعنی بات کا مقصد یہ ہے کہ کریمینل کیسز میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں آرٹیکل سترہ سب کلاس ٹو سب کلاس بھی دیکھ لیں تو کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے ہارڈ اینڈ فاسٹ اب فار انسٹنس اگر سول وٹنس ہے لیکن اس کے ایوڈنس کانفیڈنس انسپائرنگ ٹرسٹ وردی ہے تو اس پہ بھی کنوکشن بیس کی جا سکتا ہے اس سول وٹنس پہ بھی سزا دی جا سکتا ہے اور ایسا بھی فینومنہ ہوتا ہے کہ کریمینل کیسز میں بہت سارے گواہ ہم پرڈیوز کی جاتے ہیں کسی فیکٹ کو پروو یا ڈسپروو کرنے کے لیے تو عدالت مختصراً بات یہ کہ گواہان کی تعداد نہیں دیکھے گی بلکہ اس کی جو ایوڈنس ہے اس کی کوالٹی کو دیکھے گی ان باتوں پہ آپ دو چار کیس لابت اور پریسیڈنٹ نوٹ فرمائیں 2001 سی ایم آر پیج 199 1980 پاکستان کریمینل آجنر پیج 898 پیل ڈی 1957 سپریم کورٹ انڈیا پیج 525 سورہ بکرہ کی آیت 282 کا اطلاق کریمینل کیسز میں ایوڈنس ریکارڈ کرنے کی طریقہ کار پہ اپلائی نہیں ہوتا اس پہ آپ ایک کیس لابی نوٹ فرمائیں 2000 وائل آر پیج 443 کریمینل کیس میں فیویل کی ایوڈنس بمطابق سیکشن 356 360 CRPC سپریٹلی بھی ریکارڈ کی جا سکتی ہے اور ایوڈنس نیسیریلی تحریدی طور پر ریکارڈ کی جائے گی اور عدالت کی لینگویج میں ریکارڈ کی جائے گی اس پہ آپ نوٹ فرمائیے کیس لابی لجے 1999 شریعہ کیسز عزاج جمعہ اور کشمیر پیج 171 تسکیہ الشہود اس پہ ایک لینڈ مارک جیجمنٹ ہے غلام علی کیس کے نام سے مشہور ہے which is reported as PLD 1986 سپریم کورٹ 740 اس میں بڑا ڈیٹیل میں تسکیہ الشہود میں کی بابت بیان کیا گیا ہے بہت رانوائی اس سے حاصل ہوتی ہے اگر حادیہ کا ساس کی سزا دینی ہے تو پھر قرآن پاک میں دیئے گئے اکامات جو سورہ بکرہ کی آیت نمبر 282 میں اس میں مقرر کیا گیا میارے ثبوت standards of proof جو مقرر کیا گیا ہے standards of evidence جو required ہے اس کو meet with کرنا ضروری ہے اور تسکیہ الشہود جو ہے اس کو observe کرنا ضروری ہے مذکی کو بھی examine کیا جانا ہے جس وقت گواہوں پر سوالات کی جائیں گے اس وقت مذکی پر بھی سوالات کی جائیں گے یہ standards صرف اور صرف حد کی سزا یا قصاص کی سزا جب دینی ہے تب ہی observe کرنے لازمی ہے اس کے علاوہ جو تازیر کے cases ہیں یعنی پی پی سی یا state made law حدیعہ کے ساتھ کوئی other covenant سزا دینی ہے تو پھر یہ standards observe کرنا ان کو پورا کرنا وہ required نہیں ہے ان باتوں پہ آپ judgment note فرمائیں دو judgments two thousand mld page one two seven one and two thousand sqmr page one seven five eight حدیعہ کے ساتھ کی evidence کا طریقہ کار کہ کیسے record کریں گے number one کم از کم دو گواہان شہادت دیں گے اگر ان دو گواہان میں ایک مرد ہے تو پھر دو عورتیں ایک مرد اور دو evidence دو عورتوں کی evidence record کیا جانا لازمی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک عورت اسی material point پہ اگر بھول رہی ہے تو دوسری اس کو remind کرا سکے گواہان کا تذکیہ الشہود کے میار پر پورا اترنا ضروری ہے یہ تذکیہ الشہود کا میار کیا ہے اس کو میں مختصر انہارز کر دوں کہ number one کہ وہ گناہ کبیرہ نہ کیا ہو زندگی میں کبھی سغیرہ گناہوں سے بچنے والے کبھی نماز روزہ اور جو فرائز ہیں ان کو مش نہ کیا اور آگے اس کی فردہ ڈیٹیل ہیں ان کے معاملات جو ہیں وہ بالکل ایک مومن کی طرح ہوں ننگے سر پھرنے والے نہ ہوں کبوتر لڑانے والے کبوتر مرغ لڑانے والے نہ ہوں خودتے لڑانے والے نہ ہوں را چلتے چیزیں کھانے والے نہ ہوں وغیرہ وغیرہ اس کے ایک ڈیٹیل پروائیڈ ہے کہ وہ اس شخص کو کہا جائے گا کہ یہ تذکیہ الشہود کے میار پر پورا ہوتا ہوتا ہے گواہان کی پاک دامنی کو ویریفائی کرنے کے لیے ان کی پاکیزگی کو کون سے گواہان تذکیہ الشہود والے جو شخص اس کو تصدیق کرتا ہے ویریفائی کرتا ہے ٹیسٹیفائی کرتا ہے اس کو مزقی کہتا ہے اگر مٹیریل پوائنٹس پر گواہان اور گواہان کے بیانات میں ڈسکریپنسی ہو تفاوت ہو اختلاف ہو تو پھر ان کی ایوڈنس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا تذکیہ الشہود کی سزا دینے کے حدیعہ کے ساتھ کی سزا دینے کے لیے تذکیہ الشہود کے میار کو پر پورا اترنا کنڈیشن پریسیڈنٹ ہے یعنی اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی مزقی سے گواہان کے کردار ان کے معاملات اور پہلے آمدہ پیش آمدہ واقعات کے متعلق سوالات کیے جائیں گے یہ عدالت کی ذمہ داری ہے کہ وہ گواہان کی کریڈیبلیٹی کی بابت اتمنان کرے اور اس زمن میں عدالت چاہے تو خفیہ یا اعلانیہ انکوائری بھی کروا سکتی ہے عدالت ایک سوال نامہ تیار کر کے مزقی کو دے گی جو ان کی بابت انفرمیشن گیدر کرے گا اور عدالت کو اس کی ریپورٹ سپلائی کرے گا مزقی کی ریپورٹ جمع کروانے کے بعد عدالت اور پائٹی چیک کرنے کے لئے گواہان پر جرہ کی صورت میں سرچنگ کوسٹنز اٹھ کرے گی ان باتوں پہ آپ چاند ایک نوٹ فرمائی ہے مقدمات کے 2000 YLR پیج 1778 پی ڈی 1992 لاہور پیج 45 2000 SEMR پیج 1758 پی ڈی 1992 لاہور پیج 45 اب بات کرتے ہیں کہ حد اور قساس میں کیا فرق ہے پرائی میری لی ان سبسٹنشلی یہ آلموس شیم ہے کوئی ایس اتنا مٹیریل ان میں فرق نہیں ہے جو فرق ہے وہ اگر ہے تو یہ ہے کہ جب رائٹ صاحب اللہ کی وائلیشن کی جانے پر جو سزا ملے گی اس کو حد کہیں گے اور رائٹ صاحب پیپل کی صورت میں وائلیشن کی صورت میں جو سزا ملے گی اس کو قساس کر ہے قساس جو وکٹم ہے مضروب ہے وہ اس کا رائٹ پیدا ہو جاتا ہے اور اگر کوئی شخص مقتول ہے تو اس کے وادثان کا رائٹ پیدا ہوتا اور حسب وعدہ آج شیر کہ میرے سبر پر کوئی عجر کیا میرے سبر پر کوئی عجر کیا میرے میری دو پہر پر عبر کیوں مجھے اڑنے دے عذیتیں میری آتیں نہ خراب کر اور ساغر صدیقی صاحب کے تین اشار ہیں کہ یہ جو دیوانے سے دو چار نظر آتے ہیں یہ جو دیوانے سے دو چار نظر آتے ہیں ان میں کچھ صحب اسرار نظر آتے ہیں تیری محفل کا برم رکھتے ہیں سو جاتے ہیں ورنہ یہ لوگ تو بیدار نظر آتے ہیں اور شیر ہے کہ حشر میں کون گواہی میری دے گا ساغر حشر میں کون گواہی میری دے گا ساغر سب تمہارے ہی طرف دار نظر آتے ہیں اور ایک خوشبو دار شیر کہ تیرے جانے کے بعد بھی ہم نے تیری خوشبو سے گفتگو کی ہے آپ کا بہت شکریہ پلیس کی واشنگ گاڈیگ می بائی یور ویلیبل کمینٹس اللہ نیگے بعد